حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو اعادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرستے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور جو شام کو اعادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرستے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سکس کسی بیمار کی اعادت کے لئے جاتا ہے وہ رحمت میں غوتہ لگاتا ہے اور جب بیمار پرسی کے لئے اس کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں ٹھہرتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو سکس بیمار کی اعادت کرتا ہے وہ رحمت میں غوتہ لگاتا ہے اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اس کو ڈھاپ لیتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فضیلت تو اس تندرست سخص کے لئے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیمار کی اعادت کرتا ہے خود بیمار کو کیا ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سکس اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی اعادت کرتا ہے تو اس کو دوزک سے ستر خریف دور کر دیا جاتا ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو حمزہ خریف کسے کہتے ہیں فرمایا سال کو کہتے ہیں یعنی ستر سال کی مسافت کے بقدر دوزک سے دور کر دیا جاتا ہے